اسلامی عقیدہ کے مطابق اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز، روزہ، حج، زکاة کے تمام ارکان ادا کرنے کے باوجود قرآن مجید پر ایمان رکھنے اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی کرے مگر ان تمام ایمان کے گوشوں، تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی بزرگی کا، آپ کے موجزات کا، آپ کی کرامت کا آپ کی عظمت کا، اگر وہ اور ان کے نام کا اور ان کی بیست کا اور ان کی وحی کا اور ان کے پیغام کا، اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کو فائدہ نہیں دیں گے وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا یہ اتنا اہل ایمان کے لیے پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نون بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے نون بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی استعلاح میں اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں مذہب ان کا کوئی بھی ہو تو جب بلیورز اور نون بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی، عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے اور جو کسی بھی آسمانی کتاب پر آسمانی نبی اور رسول اور پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے وہ نون بلیورز کے زمرے میں آتے اور بلیورز میں پھر آگے تقسیم ہے اہلِ اسلام اور اہلِ کتاب کی تو خود قرآنِ مجید میں کفار کے لیے احکام اور ہیں اور اہلِ کتاب کے لیے احکام اور ہیں تو قرآنِ مجید کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور سنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تو واضح طور پر یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ایمان کا وہی آسمانی کے ماننے کا آخرت پر ایمان لانے کا انبیاء، رسول اور پیغمبروں اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان لانے کا جزا اور سزا پر ایمان رکھنے کا اللہ عازل قیاس یہ وہ مشترکات ہیں جن کی بنیاد پر یہ دو عقیدے اور مذہب بہت قریب ہو جاتے ہیں آپ اپنے گھر میں آئے ہیں قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کرے گے اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد میں ناجر القرآن کسی ایک وقت کے ایونڈ کے لیے نہیں کھولی تھی عبدالعباد تک آپ کے لیے کھولی ہے alive all of us today to recognize and remember our God our lord the one the only one and everybody believes he is only one we will remember him today and we will remember at the same time the awakening of Buddha اور ہم پھر کرسنا ہم پھر کرسنا ہم پھر اپنیزم در ملک اگر اس ترسل پھر دیشتر بچہ دیگن اگر ایسا اگر ایک مجھے بہنگ میں بہت ہم پھر کرسکتے ہم پھر ملک ایمان اور عمل دونوں کے اندر فوقیت اس کو حاصل ہے یعنی قرآن السلط کی حسنی میں ہمیں ایک مبدل کو یا ایک قسلمان کو کیا آمال پر زیادہ زورت دینا چاہیے یا عقید پر زیادہ زورت دینا چاہیے یہ ایک امیادی بات ہے تو بہت ساری تولیل کی جماعتوں کا میں آپ کو یہ پہلو دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آمال اسلام میں زیادہ ضروری ہے یا عقیدہ زیادہ ضروری ہے یہ بہت بہت ساری ترس کرتا ہوں یعنی اگر ایمان نہ ہو عقیدہ نہ ہو تو آمال سالحہ پر ایسی چیز ہے جس کا نتیجہ معاشرے پر ہوتا ہے آمال اس نے ایک آمال ایسی ہے ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی جو عمل لے کرنا ہے اس سے کسی کو ظنر نہیں ہوگا تکلیف نہیں ہوگی اس نے جو لے کی ہے اس کا فائدہ بھی رہو ہوگا جی نسان کے طور پر وہ بلدہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو اگر نیک آمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ معاشرے میں بھی ہوتا ہے اور دیکھ کہ ہم آمال ناہور میں دردہ عام اسٹیٹال ہسپٹل بنہ ہوا ہے کمگا نام جو لوگ راؤ گئے ہیں انہوں کو پتا ہوگا کمگا نام ہسپٹل بنا ہے اور ایک وہ گلاب دیوی ہسپٹل یہ اس کی بیوی کے نام پر ہے اور ایک لیڈی بلنیٹن بلنیٹن ہسپٹل بھی ہے وہاں آمال میں وہ اسی لیڈی بلنیٹن نے بنایا تھا گنگا نام نے بنایا ہسپٹل وہ آج تک اسی کے نام پر ہے پاکستان میں اور گلاب دیوی کی ہے شہر شاہ سوری کی سڑکے ہیں اور ایک عادل بادشاہ جو گزرا ہے اس کا عادل بڑا مشہور ہے اور آدم تائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے آدم تائی سخاوت میں ایک بڑا ناؤں ہے لوگ آج کیوں سے یاد کرتے ہیں عرب دنیا میں آدم تائی ہوا ہے جس کی سخاوت بڑی مشہور تھی نوشو ارمان آدم مشہور تھا ہیران کا بادشاہ تھا اور دنگا رام میں سماجی کام کیا ہے آج تک اس کا نام ہے اور اس طرح میں یہ ارمان شہور تھا ہوں اچھے کام سماجی کام جن سے لوگوں کو فائدہ پورتا ہے تو ان کا آگے فائدہ پتاتے ہی ہوتا ہے دوسروں لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پورتا ہے کسی بیمار کو وہاں سے شفاہ مل جائے اور اس کو دوائی مل جائے کچھ فائدہ ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ نیوے کا عمال ایک مومن کے لیے نیوے کا عمال زیادہ ضروری ہے یا اس کے لیے عقیدہ زیادہ ضروری ہے اور ایک خیصلہ بھول بات یہ بتاؤنا آپ کو کہ ایک آدمی کے عمل سارے اچھی ہیں اور ایمان اس کا کوئی نہیں یہ بات اس کے لیے فائدہ دے گی یا ایک آدمی کہا ایمان بڑا قامل ہے لیکن کوئی نیئے عمل بھی اس کے پاس نہیں تو اس کا کیا حکم ہے یہ جد کوئی جادی باتیں ہیں جو اس موضوع پر میں آپ کے سامنے اچھ کروں گا سب سے پہلے میں قرآن پاکی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا اور نیک عمل بہت کرتا ہے نیک عمل اس کے بات بہت اچھے کام ہے اس سے تو کیا یہ کام آخرت میں میرے شکل میرے کام اور اس کے پاس اچھے کام آخرت میں اس سے بھی یہ کوئی فائدہ اس سے دے گئے یا نہیں دے گئے سب سے پہلے میں قرآن سکھتی بات آپ نے سامنے دے گئے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اشانہ وآلہ فرماتا ہے مَسَرُ اللَّذِينَكَ فَرُوْدُ رَبِّهِمْ آمَالُهُمْ سبحان اللہ 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 دوسری مثال آمالهم کسراب بطیعت نفسر الزمان ماء حتی اذا جاء لم نجده شيئا آمال وجد اللہ انہو فرفع الحساب واللہ سرین الحساب آمال سبحان اللہ موکع ذلو مادر فی بحر اللجی یا شاہ موضم مل فوق 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 دو مختلف مقام سے پیش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طافل کے نیر کامال کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی تیر آمی کے سامنے اگر ریت کی کوئی دیری کھڑی کر دیں تیر آمی کے سامنے کوئی شخص اگر ریت کو جمع کر کے اس کی ریتی بنا دیتا ہے جی تو اللہ فرماتا ہے ایسے میرے کے ذرنان رکھ نہیں سکتے اشتر پھر بھی حقیوں میں آسے تیر آمی میں وہ دیری دیت کی کھڑی نہیں جائے گی کچھ جائے گا ایک ایک ذرہ فرما ایک قیامت کے دن اگر بہت سارے دیت کیوں کہ جمع بھی دن لے تو شاہ ارہ آمی منصور ہو جائیں گے ایک زرہ کی ایسا نہیں ہو گا جو ہماری بات آمی تبویل تک دیت سارے سارے مسافروں کی تقریف میں لوگ برداشت کرتے نیتی پی ہے تو ہماری طبیعت کے مطابق کھوڑ کر دیں اس لیے کہ ہم کوئی فدرہ بیش دن کے بات چاہے جائیں گے نا تو مسافر ہے نا آپ تو مسافر کبھی چاہے مانتا ہے کبھی پاہی مانتا ہے لوگ اس کی تکلیف وہ اللہ کا سمجھ کی برداش کر لیتے تو ہم اس پہ ملا ذاتی تو کوئی دخل نہیں ہے کس سر جو مر گی یہ ہاں پاہی دوسرا مقام اللہ بردہ کاؤدر کی عمل کی مثال ایسے ہے جس سادیلہ دوسر نہیں ہے اس عمل کی مثال کی سے ہے ایک تو ایک پاری بات دوسری بات فرمایا کسران بل بی آدی یعظم زبان باہ یعنی کسی سہرہ میں کوئی آدمی سفر کرے سہرہ سمجھ سہرہ میں سہرہ میں اگر کوئی آدمی سفر کرے اور اس کو زبان ہو یعنی پیاسا ہو تو اسے پانی چاہیے تو پیاسا جب سہرہ میں سفر کرتا تو تیرس دھوپ میں چمکتی ہوئی تو وہ پانی سمجھ تا ہے اور اس کو کہتے ہیں عربی میں سراب اور اردو میں اسے سراب نظر کرتے ہیں اور اس کامان ہم فریب نظر کرتے ہیں سراب اور اردو عربی کا نظر لیکن اردو میں مستع لگ سراب اسے سراب نظر آتی تو اللہ فرماتا ہے کافر کے حمال کی مثال بھی اس ناسے کے فریب نظر کی طرح ہے کہ جیسے وہ سہران چنکتی ریت کو پانی سبھائیتا ہے ازا جہاں جب وہ آتا ہے اس کے پاس نمجے کی دوشیہ وہاں پانی نہیں باتا کسی کا ایک کافر میں قبل کر کر کے جھوڑ 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 کر کر آتا ہے مل کے محباس اور سمجھتا رب خدا سے اس کا اجل لگا جب آئے جب نے پاس تو میں کہوں گا کہ عمل کی تو جزا ہوتی نہیں جب تک ایمان نہ ہوتا یا شعر موضم من فوق ہی موضم من فوق ہی موضم موضم کبھی روشنیاں گا اس کو معلوم ہوتی ہے دل میں خوشی محسوس ہوتی میں نے فلان غریب کا یہاں کر دیا میں فلان جگا کہ آئی کم مختلف دیا میں نے تو آن کے دی آخر گند کو آن تی دکھائیں تھی اس نے مر کیا لے کی ہو سکتی ہے اور میں نے اس کے لئے کم یاں مروا ہے سری نمکہ سے میرا خود سلام پون لگ اگر 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 بخشت کے لئے آتی ہے اللہ مطلب بندے کہ سی میں کبھی یہ بات آتی ہے لیکن اس کو یہ بتا نہیں اس کو یہ بتا نہیں کہ اس کے پیچھے تیرے کفر کے حقید اگر مہر آ رہی ہے جو اس روشنی کو اگر روح کر چلی جائے گی کھوڑی سی روشنی ہو ہوتی ہے تیرے عمل کی کہ کفر کے طغیان اس اڑھا کر لے جاتا ہے اور اب دی آئے پس اگر شرنے کے بعد میں آپ اس خیمت کو یہ بات آرز کرتا ہوں اہل سنت کا ادنا خاتم ہونے کی ایسی سے لوگ سمجھ نہیں کہ اول ایس کے بات کر تا اول ایس کی نہیں کرتا لیکن کرنی تو آخر پار کسی طرح کی سنت کی لیکن بات تو آخر ہے جو بات ہے نہیں پڑے گی آپ کو بات کرتا ہوں کہ تیس بار قرآن میں دنیا کے کسی مدر پہ سکانل مجھے یہ سامن کر کے دے ایک آیت میں ایسی موجود ہے جس اللہ نے عمل سال ایمان کے بہر بھی ان کے موجود تو تسلیم فرمایا ہے میں اسے ایک لاکھ روپے انعام دینے کو دیار ہوں اور میں قرآن سے ایک سال مقامات پر آدم یہ دکھانے کو دیار ہوں کہ اللہ نے عمل سال کو ہمیشہ دوسرے اندر پر زکر دیا جہاں بھی زکر ہوا رمج ایمان جانل کا پہلے زکر سلام سلام ہزور سلام سلام موسیقی